ہلو فرنس ہوا یوال ایس ویلکم بیک تو مائی ٹو چینل ایم ڈی ایس فارمی سے کیسے ہیں آپ سب تو آج کچھ ہمارا ٹاپک ہوا ہے ڈی فارم فرسٹر کے سبجیکٹ فارمو کونسی کے چیپٹر فائف کی تھرڈ کٹیگری کا دیٹس کارمنیٹیوز اینڈ گیسٹرو انٹیسٹنل ریگولیٹرز اوکی پریویس لیکچرز میں ہم نے کارڈیو ٹانکس کو کورپ کر لیا تھے سیکنڈ لیکچر میں اور فرس لیکچر میں ہم نے جو آپ کی فرسٹ کیٹیگری تھی چیپٹر فائف کی اس کو ہم نے کورپ کر لیا تھا آج کا ہمارا لیکچر تھرڈ ہے جس میں ہم جو آپ کی تھرڈ کیٹیگری ہے چیپٹر فائف میں کارمنیٹیس اینڈ ڈی آئی ریگولیٹرز اس کو ہم کورپ کر لیں گے اس میں جیتینی بھی ڈرکس آنسلیس کو بھی اس پارٹیکل لیکچر میں ہم کورپ کر لیں گے اوکی جو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ گیسٹو انٹیسنل ریگولیٹرز کارمنیٹیس ہوتے کیا ہیں تو یہ ورڈ رکس ہوتے ہیں جو کی پیٹ درد کے علاج کے لیے دیے جاتے ہیں یا پھر بہت سے لوگوں کے پیٹ میں گیس بندی ہے تو گیس کے علاج کے لیے ٹھیک ہے اس کو ایکسپیل کرانے کے لیے دی جاتے ہیں ان رکس کو ہم کارمنیٹیس اینڈ یا ریگولیٹرز کہتے ہیں اوکی دوز ڈرکس وچھ آر یوز تو ٹریٹ پین اور ریلائیون پین انٹرسٹو مک مفی partes درگ اور انٹرسٹو مک یک پیٹ میں ہمارے درد یا آت میں درد ہیں انٹرسٹو مک درد ہے تو اس سے راہت پانے کلیے اس کی علاجر регوریٹرز کو دیا جاتا ہے اینڈ ایکسپل گیسٹس اور گیسٹری کچھ فروم جی آئی بائے پرس طالززم اور گیس فیل کرنےverty کو اگر کے لیے پیٹھ میں نکال gone ٹھیک آیٹ میں اس میں گیس فجان وی آدم نکال رون کا لکھ جو ڈسک دے جائے جاتے ہیں انلاحی تک بارمیٹ ڈسک ہر결یٹر پرس طالزیس رہا ہے رہا ہے قاضی گرم اچھ burn کے طور پر بتاؤں تو ایزو فیگس ہے یعنی کہ جب آپ نے کوئی بھی فوڈ کھایا ٹھیک ہے کوئی بھی فوڈ آپ نے انٹیک کیا تو جب وہ فوڈ آپ کے ماؤس میں گیا ماؤس سے پھر کہا گیا فیرنگس میں گیا فیرنگس کے بعد میں ایزو فیگس میں جائے گا ایزو فیگس میں کچھ اس طریقے کا ایسی اس طریقے کا مومنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ کیا کر رہا ہے آگے کو دھکیلتا ہے فوڈ کو آگے کو دھکیلتا ہے تاکی کہ وہ آگے بڑھے تو اسی آگے بڑھنے ہوگا جو مومنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پریسٹالسیس مومنٹ اوکی یہ وہ درگز ہوتی ہیں جو کہ پرموٹ کرتے ہیں ایکسپلشن آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ نکالنا اف گیسیس ایکسپلشن آف گیسیس گیسیس کو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں پرم گیسٹو انٹیسنل گیسٹو انٹیسنل یعنی کہ آپ کے پیٹوں سے آپ جو آپ کا پیٹ ہے اور جو آپ کے آتے ہیں اس سے گیسیس کو بہر نکالنے کے لیے انڈرکز کو دیا جاتا ہے اور تھوڑی سے گرمہت دینے کے لیے اور کمفرٹ تھوڑا سکون دینے کے لیے انڈر اپی گیسٹرم اپی گیسٹرم میں آپ سمجھتے ہیں اپی گیسٹرم کیا ہوتا ہے اپل میڈل ایریا ہوتا ہے ایبڈومن کا اوکی پہلے سٹائلسز کو پہلے سٹائلسز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم نے کوئی بیچیز کھائی آپ کے موں میں گئی وہاں پر آپ نے اس کو بائٹ کیا ٹھیک ہے اور چبایا پہلے پیٹ میں گئے وہاں پر کیا ہوگا اس کا بریک ڈاؤن ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے پروٹین کھایا تو وہ پیپٹونز میں پروٹیوز میں ٹوٹے گا اور فائنلی جب ایمینو ایسیس میں وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا ایبزارپشن ہوگا یعنی کہ وہ بلڈ میں ملے گا تو بلڈ میں ملنے کے جو یہ پرکریا ہے ٹھیک ہے اس کو کام بولتے ہیں ایبزارپشن تو یہ ایبزارپشن کو کیا کر دیتی ہے انکریز کر دیتی ہے تو یہ ہوتے ہیں گیسٹرو انٹینسلل ریکولیٹر کارمنیٹیوز اس میں سب سے فرص جو ہماری درگ ہے وہ ہے کارینڈر کارینڈر یعنی کہ دھنیا اب اس میں جو بہت ساری ڈرگس ہیں اس میں نو ڈرگس ہیں آپ کی نائن ڈرگس ہیں اور ساری ساری ڈرگس ایسی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہیں اور میلی جو لڑکیاں ہیں ان کو تو اکثر یہ پتہ ہی ہوں گی اور آج آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اور جو گرز جو کھانا بناتی ہیں کچین میں ان کو پتہ چل جائے گا پروپر کے ہم یہ دھنیا اور یہ فینل سوف وغیرے کیوں ڈالتے ہیں کھانوں میں مسالی کیوں ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے آج کس پارٹکولی لیکچر میں آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو آپ کی اس میں ڈرگ ہے وہ ہے کارینڈر ہر ڈرگ کی ہمیں تین چیزیں پڑھنی ہیں آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ کیا کیا پڑھنینا ہے ہمیں بارجوکل سورس اس کا پڑھنینا ہے کیمیکل کونسی ٹرین اور سرپیٹک ایفکیسی ہمیں پڑھنی ہے فیملی بھی کس میں آ جائے گی بارجوکل سورس میں ہی آ جائے گی تو کارینڈر یعنی دھنیا اب اس کا کیا یوز ہے سب سے پہلے اس کا بارجوکل سورس یعنی کہ ہمیں کہاں سی آپٹین ہوا ہے ہمیں کہاں سے یہ پرابت ہوا ہے تو ہمیں کہاں سو آپٹین ہو ہے بارجوکل سورس کارینڈر کنسیس آف دی ڈرائی 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 کارینڈر یعنی دھنیا کنسیس کارتا کیا ڈرائی یعنی سوکھے رائی بولتے ہیں کسی بھی ڈرگ کے کیمیکل کونسیٹوینٹس بہت زیادہ امپورٹینٹ ہوتے ہیں کیمیکل کونسیٹوینٹس اگر آپ کو پتا ہے تو اس کے ذریعے آپ فارمکولوجیکل ایکشن اس کا لکھ سکتے ہیں یعنی کیمیکل کونسیٹوینٹس ہی ایک طریقے سے ریسپونسیبل ہوتے ہیں فارمکولوجیکل ایکشن دینے کیمیکل کونسیٹوینٹس جس طریقے کے پریزینٹ ہوں گے اسی طریقے کا فارمکولوجیکل ایکشن پروڈیوز ہوگا کوریانڈر فروٹس کنٹین والیٹائل آئیل فیقس آئیل اینڈ پروٹین ابھی جو کوریانڈر فروٹس ہیں یعنی دھنیے کے فروٹس ہیں یہ پھل ہیں یہ کنٹین کرتے ہیں والیٹائل آئیل فیقس آئیل اور پروٹین جو والیٹائل آئیل کوریانڈر کا یعنی کہ یہ والیٹائل آئیل کوریانڈر کا یہ کنٹین کرتا ہے فروٹس کنٹین لینالول لائیمون جیرانی آل اور بارنی آل یہ کچھ کیمیکل کونسیٹوینٹس ہیں جو آپ کو یاد کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں کوریانڈر لیوز آر ریچ آئیل ویٹامین اے کنٹین اور کوریانڈر لیوز پتیا ہوتی ہیں ویٹامین اے کنٹین مین اور یہ کوریانڈر کا تو آپ یہ یاد کر سکتے ہیں ایکس ہمارے دیکھ اس میں ہے اس ایفکیسی اس ڈرگ کی یعنی اس کا یوز کیا ہے کوریانڈر 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 ایرومیٹک کوریانڈر میں نے آپ پہلے بتا دیا یعنی کہ گیس اس کو ایکس پیر درد میں جو دی جاتی ہیں اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ڈرگ کی لکھنا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ نے اس کو بڑھی طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کو بس یاد یہ رکھنا ہے کہ کون سی ڈرگ کس کی کی اگر آپ کو پتا ہے کہ کوری اینڈر جو ہے یہ کارمنیٹی اینڈ جی گیسٹرو انٹیسنل ریگولیٹر کی کٹیگری میں ہے ٹھیک ہے تو کوری اینڈر میں اس کی جو تیرپیٹک ایفکویسی ہوگی اس میں آپ کو سب سے پہلے لکھ دینا کارمنیٹی اینڈ ایرومیٹک ایرومیٹک یعنی خوشبو دار خوشبو دینے والے ٹھیک ہے تو اس کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ایک ٹرک یہ بھی لگتی ہے لگ سکتی ہے کہ کارمنیٹی میں تو آپ اس کے تیرپیٹک ایفکیسی میں اس کے یوز میں لکھ سکتے ہیں ایٹ ایٹ ایوز تیریٹ پین اس کو لکھ سکتے اگر آپ پتا ہے تو آپ پتا ہے کارمنیٹی اور جی ریگولیٹر کیا ہوتے ہیں وہ آپ پتا ہے تو آپ بہت سکتے ہیں کہ یہ پیٹ درست کے ٹریٹمنٹ میں اس کو اس پیٹ کرانے کیا ایک بات اور اس میں کہ میں آپ کو بتائے کہ جو کیمیکل کونسٹی ٹوینٹ ہوتے ہیں وہ فارمکولوجکل ایکشن دینے کے لیے ریسپونسی بل ہوتے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے کچھ کیمیکل کونسٹی ایسے آتے ہیں جن کے یوز آپ کو پتا ہوتے ہیں جیسے یہ آیا کورینڈر لیف ایک کورینڈر کی کورینڈر لیف آر ریچ ان ویٹامین اے کنٹینڈ کورینڈر کی پتی ہوتی ہیں وہ ریچ ہوتی ہیں ویٹامین اے کنٹینڈ میں یعنی کہ ان میں ویٹامین اے بہت زیادہ اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے تو ویٹامین اے پایا جاتا ہے جیسے ہوں گے فارمکولوجکل ایکشن پروڈیوز ہوگا تو کیوں کہ اس میں ویٹامین اے پایا جاتا ہے تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں ویٹامین اے کی یوز کس میں لکھ سکتے ہیں ویٹامین اے ویزن میں ایک فائدہ مفید ہے ایمیونیٹی کے لیے ریپروڈکشن کے لیے گروہ کے لیے سیل ڈیویزن کے لیے ویٹامین اے کے یوز آپ میں لکھ سکتے ہیں تو بچوں کا خیل اگر آپ نے بڑھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا تو پیٹ ساف کرنے دوائی بھی بول سکتے ہیں گریپنگ پین یعنی روک روک کر درز ہوتا شارپ پین ہوتا ایک دم اچانک سی ایک دم شارپ پین ہوتا ہے پیٹ میں گریپنگ پین سے بچنے کے لئے اس کا یوز کیا جاتا ہے کارمی نیٹیو کا پریجیٹیو کے طور پر دا فروٹ ایز ویل ایز والی آرہا ہے کیونکہ ہنڈی میڈیم والی سٹینڈز بھی بہت سارے لیکچر کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں بہت زیادہ بڑی طریقے سے یہاں پر لے چلوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ والی آئل استعمال کیا جاتے ہیں ایز ایرومیٹک ایرومیٹک کے طور پر خوشبودار خوشبودینے والی اس کے طور پر کارمی نیٹیو کے طور پر میں نے آپ پہلے بتائی دیا کارمی نیٹیو کا یوز اسٹیومیلینٹ کے طور پر یعنی اسٹیومیلینٹ بولتے ہیں کہ وہ ڈرگ یا وہ چیزیں جو کہ ہم ہی کیا کرتی ہیں تھوڑا سا ایکٹیو رکھتی ہیں وہ ڈرگ جو کہ ہمیں محسوس کراتی ہیں مور ایکٹیو ٹھیک ہے انہم بولتے ہیں اسٹیومیلینٹ اور فیلیوننگ ایجنٹ کے طور پر دھنیہ کا یوز فینل جو ہے سوف کنسسٹ کرتے ہے سوکھے پکے ہوئے فروٹ سوکھے پکے ہوئے پھل آف دی پلانٹ کس پلانٹ کے فونکولم وولگیر یہ پلانٹ کا نام ہے یہ آپ کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بلانگ ٹو دا فیملی اس کی فیملی کیا ہے ایم بیلی فیری ہے فیملی ہے تو ہماری اس میں جو ہے وہ ہے کمی کون 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 سے کمی کون 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 آئیل کیا کیا کنٹین کرتا بھائی وولی کنٹین کرتا اور پروٹین کنٹین کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو یہاں پر اس میں ہے وہ ہی تین چیزیں یہاں پر بھی فینل کی کیس میں بھی موجود ہیں کہ فینل کنٹین کرتا ہے والی آئیل بھی اور پروٹین بھی موجود ہوتی ہیں چیف کون 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 تینے والے سوٹ سلی بس کی اگر اب کیونکہ آپ کا نیا سلی بس آیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو چاہیے کے بہئی chemical consultants یاد کرنی کی ویڈیو تھیریکی فکیسی یاد کرنی کی ویڈیو کو ایسا مل جائے فیملی یاد کرنی کی ویڈیو اسی مل جائے تو ایک ویڈیو میں آپ کو آپ کے لیے بنا دوں گا جس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا صرف اور صرف آپ کو drug کا biological source یاد کرنا پڑے گا اور یہ دھیان میں رکھنا پڑے کہ یہ ڈرک کس کٹیگری میں ہے ٹھیک ہے بس آپ کو یہ دو چیزیں یاد کر کر کہ بارجوکر سورس آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کا پلانٹ کرنے صرف یہ یاد کرنا ہے آپ کو اور وہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ کس کٹیگری میں ہے یہ آپ بس اگر آپ نے یاد کر لیا تو کیمکل کونسٹینٹس کی بھی ٹرک اور سرپیٹک ایفکیسی کی بھی ٹرک بہت بڑی طریقے سے انشاءاللہ اس کی ایک ویڈیو بنا دیں گے لیکن آپ پہلے کمنٹ کریں اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کیلئے ایک پارٹیکلر ویڈیو ٹرکی ویڈیو میں آپ کے نیو سلی بس کے اکارڈنگ بنا دوں گا اور یہ جو نوٹس ہیں آپ کے نیو سلی بس کے اکارڈنگ بہت زیادہ ایمپورٹن ایزی لینگویج میں نوٹس بنائے گئے ہیں بلکل آپ کے سلی بس پر بیس کے میں کئے بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ سلی بس کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اور آوٹ آف سلی بس ہمیں پڑھنا نہیں ہے بلکل ٹو دار پوائنٹ ایک دم وہ پڑھنا جو کہ ہمارے سلی بس میں ہے اگر آپ کو یہ نوٹس بائے کرنے ہے تو آپ مجھے میسج کریں وارٹس اپ پر ٹیلی گرام پر یا انسٹی گرام پر جن کا لنک اور وارٹس اپ کا نمبر آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں ویڈیو کے مل جائے گا آپ کو نہ تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی سٹیڈی میٹیریل لینے کی ضرورت ہے نہ کئی سے کوئی بک پرچیس کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی نوٹس بنانے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نوٹس لیں ان کو پرنٹ آؤٹ کرائیں اور فارما کونٹس کی ٹینشن آپ کی ختم ٹھیک ہے پرنٹ آؤٹ کرائیں اور بڑھی طریقے سے اگدم ویڈیو لیکچرز دیکھیں یوٹیوب پر اوالیابل ہوں گے سارے کے سارے اور اپنے بیسٹ دے کر آئے اپنے ایزام سنی اوکی نیچ دیکھیں ہمارے اس میں تھیرپیٹک ایفکیسی تھیرپیٹک ایفکیسی اس کا یوز کیا ہے ایز یوز ایز ایز ایپیٹائزر ایپیٹائزر کے طور پر ان کے بھوک لانگنے والی دوائیں اسٹو میکک یعنی کہ اسٹو میکک ایپیٹائزر ایک ہی ہم بات سمجھ سکتے ہیں اسٹو میکک کہتے ہیں بھوک بڑھانے والی ٹھیک ہے بھوٹ بڑھانے والی اور انڈ کارمیٹیس اور کارمیٹیس کے طور پر ہم اس کا یوز کرتے ہیں اور فینل میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہی سب چیزیں پیٹ درز کے ٹریٹمنٹ میں ایکسپیل گیسز گیسز کے ایکسپیل کے لیے ان کا یوز کیا جاتا ہے یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں it is used as expectorant also expectorant کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے expectorant آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ وہ دوائی جو کی خاصی کے کف کے ٹریٹمنٹ میں خاصی کے expectorant کے طور پر ہم اس کا یوز کرتے ہیں فینل کا soft کا it is used as aromatic aromatic کے طور پر خوشبو آتی نہیں soft میں کسی بھی چیز میں ہم ڈالتے ہیں خوشبو کے طور پر and flavoring agent flavoring agent کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے in the preparation of various mouth and dental formulation بہت سارے mouth got dental formulation ایسی ہوتی ہیں جن کی preparation میں اس کو یوز کیا جاتا ہے aromatic کا طور پر خوشبو دار موہ کو ایک دم جو ہے موہ میں سے خوشبو آیا اچھی flavoring agent کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے کس کا نیسٹ جو دیکھیں ہماری اس میں ڈرہ گیا ہے وہ ہے cardamom okay cardamom آپ سمجھتے ہیں الائچی ٹھیک ہے الائچی اب اس کا biological source کیا ہے cardamoms consist of the dried nearly ripe fruits of eleteria cardamom eleteria cardamom plant سے سوکھے پکے ہوئے فل ٹھیک ہے سے ہمیں ملتا ہے cardamom الائچی belonging to the family zingibrecy یہ zingibrecy family سے belong کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی جو family ہے وہ ہے zingibrecy اب نیسٹ ہمارے اس میں ہے chemical constituents the seeds of the cardamom contains volatile oils starch fixed oils resins and proteins جو seeds ہیں جو بیج ہیں کس کے cardamom کے وہ contain کرتے ہیں volatile oils starch fixed oil resins and proteins اب جو پہلے کے ہمارے دو ڈرگز تھیں پریویس میں وہ ہم نے کیا تھی ایک تو فینل تھی اور ایک کورینڈر تھی اس میں تین چیزیں تھیں volatile oils تھا fixed oil تھا اور کیا تھی پروٹینز تھی لیکن cardamom میں الائچی میں دو چیزیں اور یہاں پر ایڈ ہو گئیں starch and resins اوکی تو یہ کافی زیادہ easy ہے بڑھی ہے طریقے صرف آپ سمجھ کر یاد کریں گے تو کافی زیادہ بڑھیا رہے گا اور اگر ایسی آپ نے رٹنا ہے تو پھر جو ہے رٹا وہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایسا اتنا دھیان میں نہیں رہا تو اور اگزام میں ہم اس کو بھول بھی سکتے ہیں the chief constituents are جو chief constituents ہیں وہ جو ہیں ترپینائل acetate and siniole volatile oils ہیں ایڈر ایرومیٹک کمپاؤنٹ جو ایرومیٹک کمپاؤنٹس ہیں سگندھت کمپاؤنٹس ہیں پریزینٹ آر جو کی پریزینٹ ہیں اس میں کارڈموم میں الائچی میں وہ کون کون سے ہیں بارنیول ترپینین ایکسیکٹرا اوکے تو یہ ہوئے اس کے chemical constituents اوکے اب آتے ہیں اس کی therapeutic efficacy یعنی کہ اس کا use کیا ہے تو یہاں پر آہ کارڈموم یہاں پر یہ کارڈموم غلط ہو گیا تھا کارڈ کر میں ٹھیک کر دیا تھا فیلالا آپ یہاں پر لکھ لیں کارڈموم ٹھیک ہے کارڈموم is used as a کارڈموم کے طور پر ہم اس کا use کرتے ہیں as live and relive the excessive collection of gas in the stomach یعنی کہ جو excessive جو پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے ٹھیک ہے بھریوے گیس ہے collection ہے excessive گیس کا اس طمق میں اس سے راحت پانے کے لیے ٹھیک ہے اس کو expel کرانے کے لیے ان کا use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کارڈموم is used as aromatic aromatic کے طور پر خوشبودار آپ نے دیکھو گا چائے میں الائچو کو ڈالا جاتا ہے ہلوے میں الائچو کو ڈالا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں الائچو کو ڈالا جاتا ہے کیوں تاکہ اس میں ایک اچھی سے خوشبو آئے اچھی سے سگند آئے ٹھیک ہے اس میل اس میں بڑھی ایسے آئے اسٹیوملینٹ کے طور پر یعنی کہ ہمیں more active رکھنے والی ٹرکس اوکے and flavoring agent flavoring agent کے طور پر بھی ان کا یوز کیا جاتا ہے کیونکہ خوشبودار ہوتی ہیں also use in the preparation of compound cardamom tincture اور compound cardamom tincture کے preparation میں اس کا یوز کیا جاتا ہے کس کا الائچو کا ٹھیک ہے اب اس میں آپ اور بھی ہاں پر lines اپنے پاس سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ it is used as a spice spice کے طور پر مسالوں کے طور پر ان کا یوز کیا جاتا ہے اور آپ کو اگر جو آپ کا یوز ہے اس میں ٹھیک ہے medically وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اوکے نیکس ہمارے اس میں جو ڈراغ ہے وہ ہے جنجر جنجر آپ سمجھتے ہیں جنجر تو پتہ ہی ہوگا یعنی کہ ادھ رکھ اوکے بارے جو کل سوچ اس کا کیا ہے جنجر is a rhizome of plant rhizome ہے کس پلان کا زنجیور اوفیشنیل روز کی ٹھیک ہے belonging to the family family کیا ہے اس کی زنجیب ریسی زنجیب ریسی اس کی family ہے chemical constituents جنجر contain volatile oils volatile oils contain کرتا ہے جنجرال شیگال آلیو ریزین اسٹارچ ملکلیج also یہ chemical constituents ہیں زنجیب رین is the principal constituent of the ginger oil زنجیب رین جو ہے principal constituent ہے یعنی کہ main constituent ہے ginger oil کا پنجنٹ principle of the ginger is ginger oil جو پنجنٹ principle ہے جنجر کا وہ ginger oil ہے ٹھیک ہے پنجنٹ آپ سمجھتے ہیں ایک طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پنجنٹ taste بھی ہم بول سکتے ہیں پنجنٹ smell بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے principal ہے جنجر کا جو پنجنٹ principle ہے جنجر کا وہ ہے ginger oil which is yellowish oily substance جو کی yellowish peelah sa oily substance ہوتا ہے ٹھیک ہے therapeutic efficacy اب اس کا use کیا ہے ginger is stomachic stimulant and aromatic carminative ٹھیک ہے اس کا use کیا جاتا ہے stomachic کے طور پر یعنی کہ بھوک بڑھانے والی دوائیں okay stimulant یعنی کہ ہمیں more active رکھنے کے لیے aromatic خوشبودار سگندک چائے میں ڈالا جاتا ہے نا ادرک ٹھیک ہے کس کے لیے تاکہ کہ تھوڑی سے اس میں خوشبو آ جائے اس لیے چائے میں ڈالا جاتا ہے ادرک carminatives carminatives کے طور پر carminatives کا use میں پہلے بتا چکا ہوں it is a flavoring agent also اور flavoring agent کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم پیچھلے دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر drugs کیا ہیں flavoring agent کے طور پر use کی جاری ہیں تو آپ دھیان رکھتے ہیں بہت زیادہ easy ہے یہ carminatives and GI regulator والی category ٹھیک ہے ginger oil is used in mouth washes mouth washes میں اس کا use کیا جاتا ہے ginger beverages میں اس کا use کیا جاتا ہے beverages آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں drink liquors شراب ٹھیک ہے تو اس میں اس کا use کیا جاتا ہے ginger oil کا ginger powder has been reported to be effective in motion sickness motion sickness آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کہیں پر travel کرتے ہیں آپ کسی بس میں travel کرتے ہیں تو بس میں travel کرتے ہیں وقت کیا آتے ہیں چکر آتے ہیں چکر آتے ہیں ٹھیک ہے دل مچھلاتا ہے ہم dizziness feeling کرتے ہیں جی مچھلانا ٹھیک ہے traveling کے دوران میں بس اس میں جو ہے ایسا ہوتا ہے اور car وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور الٹی آتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے ginger powder اس میں جو ہے کافی زیادہ effective مانا گیا ہے motion sickness میں ٹھیک ہے یعنی کہ feeling of dizziness یعنی کہ سر چکرانا یا جی مچھلانا ٹھیک ہے traveling کے دوران تو اس میں اس کا use کیا جاتا ہے اس کے treatment میں تو آپ کہیں پر بھی اگر جائے ہیں اگر آپ کا دل مچھلاتا ہو ٹھیک ہے تو آپ ginger لے سکتے ہیں اوکے it is used more as spice spice کے طور پر مسالوں کے طور پر اس کا بہت زیادہ use کیا جاتا ہے لڑکیوں کو پتہ ہوگا بہت زیادہ ڈالتا ہے ڈرک لستن کا face کس کس چیز میں ڈالتا ہے comment کر کے آپ ضرور بتانا ٹھیک ہے ویسے ہی مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ چائے میں تو ضرور ڈالتا ہے ڈرک کیونکہ میں کئی بات ڈال چکا ہوں چائے میں اور الائچی بھی ڈالتا ہوں میں long بھی ڈال لیتا ہوں چائے میں اب دیکھو long یہ آگا یہاں پر clove بولتا ہے long جو ہماری ڈرک ہے وہ کیا ہے clove یعنی long clove اب اس کا بائر جو کلو کنسسٹ آف ڈرائیڈ فلاور برٹس آف ڈی پلانٹ یوجینیا کیریو فائلس کیا ہے یہ کنسسٹ کرتی ہے ڈرائیڈ سوکھے فلاور برٹس برٹس آپ سمجھتے برٹس کہتے ہیں کلیا کلیا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اس کی جو کلیا ہوتی ہیں سوکھی فلاور کی جو پھول کی جو کلیا ہوتی ہیں کس پلانٹ کی یوجینیا کیریو فائلس کی یہاں سے long ڈرائیڈ ہوتی ہے ڈرائیڈ ہوتی ہے ڈرائیڈ ڈرائیڈ اس کی آئل کنٹین کرتا ہے ستر سے نبی پرسنٹ یوجین آل کنٹین کرتا ہے ایسی ٹیل یوجین آل کنٹین کرتا ہے ایلفہ بیٹا کیریو فائلین کنٹین کرتا ہے تینینز اور سبسٹانسیز کنٹین کرتا ہے مینلی فل فولر اور ڈائی میتھائل فل فولر یہ اس کے کیا ہیں کیمیکل کونسٹی ٹوینٹس ہیں اس کے نیس ہمارے سماتے ہیں تھیرپیٹک ایفکیسی اس کا یوز کیا ہے تو بھائی لونگ کا یوز یہ ہے دادوں میں جب بھی تکلیف ہوتی ہے دادوں میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو دادوں میں داد کے بیچ میں رکھ لیا جاتا ہے تاکہ درد کم ہو جائے اس لئے یہاں پر فرسٹ لائن لکھی ہے انیلجیسک ہم اسے بولتے ہیں یعنی درد کم کرنے والی ڈرگ وہ سبسٹان جو درد کو کم کریں داتوں کے درد کو کم کرنے کیا جاتا ہے کارمنیٹیو کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے اسٹیمولین کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے فلیورنگ ایجنٹ کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے ایرومیٹک اینڈ انٹی سیپٹک کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے انٹی سیپٹک یعنی کہ وہ سبسٹان وہ درس یا وہ دوائی یا وہ میڈیسین جو کی بیکٹیریا کو مائیکرو اور گیلزم کو کل کر دیتی ہیں اور انفیکشن سے بچا دی ہیں انہوں ہم انٹی سیپٹک بولتے ہیں دا آئل is used in پرفیومری پرفیومری آپ سمجھتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر پروسیس ہوتا ہے پرفیوم بننے کا یعنی کہ جہاں پر پرفیوم بنتے ہیں اس کو ہم پرفیومری بول سکتے ہیں تو آئل اس کا use ہوتا ہے پرفیومری میں also manufacture of وینیل وینیل ہم بول سکتے ہیں ایک فراغننٹ کمباؤنڈ ہے اس کے manufacturing میں اس کا use clove کا long کا ہوتا ہے اوکی نیسٹ ہمارے جو ڈرائک ہے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ اوکی تو بلیک پیپر کنسسٹ آف دی ڈرائیڈ ان رائپ اب پیچھلے ہم نے زیادہ تر پڑھے اس میں رائپ آ رائپ آ لیکن نیہا پر کیا ہے ان رائپ یعنی کہ کچھے سوکھے ان رائپ کچھے فروٹ یعنی کہ پیپر نیگر بلین اس سے ہمیں اپٹین ہوتا ہے اس کے سوکھے کچھے فلو سے ہمیں یہ بلیک پیپر کالی مرچ اپٹین ہوتی ہے پیپری کی فیملی ہے کیمکل کون سی اس میں کون کون سی پریزین ہوتا ہے لائک جیسی پیپرین ہے پیپری دین ہے پیپری تین ہے اور ریزن سٹار یہ کنٹین کرتا ہے پیپر والیٹ آئیل کنٹین کرتا کریو فائل لین ٹھیک ہے تو آپ سب میں لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی لگ سکتے ہیں کہ پیٹ کے درد میں اس کا یوز کیا جاتا ہے پیٹ کے لیے مفید ہے پیٹ کے لیے فائدہ مند ہے اوکی دا بلیک پیپر دا کالی میرچ ہم بول سکتے ہیں بلیک پیپر is used as a carmin native carmin native کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے اس ٹومیک بھوک بڑھانے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے اس لیے جاتا ہے ایرومیٹک کے طور پر خوشبودار کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے گلہ خراب ہونا گلے بد ہزمی اس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اب آپ سمجھ رہوں گے بھائی یہ مسالے جو کرونک کا مطلب ہے لمبے سمی سے پرانی برانک کائٹس جو ہے جو برانک ٹیوبز ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے اس میں ہم بول سکتے ہیں کہ جو انفلمیشن آجاتی ہے لائننگ پر برانک ٹیوبز جو کرتی ہے ایماؤن کو ایر اور اکسیجن کے فلو کرے لنگس میں جو زیادہ تر سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے ميوکس جو لگتا ہے اندر کے سائیڈ میں جو برانک ہوتی ہیں جس کے واجہ سے ایر کا اور اکسیجن کا فلو ایک دم پر طریقے سے نہیں ہو پاتا اور یہ برانک سگریٹ کی سموکنگ کی وجہ زیادہ تر مین لی ٹھیک ہے تکرانک برانک آٹیس کے ٹریٹمنٹ میں اس کا یوز کالی مریچی کا یوز کیا جاتا ہے لیک پیپر کا یوز نیس ہماری جس میں ہے ایس 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 ہنگ ایس 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 بائیولوجکل سورس ہے وہ کیا ہے ایس ایس درائی لیٹیکس آلیوگم ریزین اپٹین بائی لائن لیونگ ریزوم اور روٹس آف دی پیلانٹ لیونگ ریزوم سے اور روٹس سے جڑو سے پیلانٹ کی فیرولا فویٹیڈا ریگل ایس ایس فیرولا اور فیرولا کی ایس پیلانٹ ہمیں یہ فویٹیڈا ہی اپٹین ہوتے ہیں ایس والیٹی آئی والیٹی آئی ریزین این گم یہ کنٹین کرتے ہیں 10% اس 10% ایس نوٹریشن ایک تریکی سم بول سکتے ہیں نوٹری یہ کنٹین کرتے ہیں والیٹی آئی کنٹین پینین اور اور گین دائی سلفائیڈ جو والیٹی آئی س کنٹین کرتے ہیں پینین اور آرگین دائی سلفائیڈ جو کی ریس پونسی بل ہوتے ہیں الیش آرڈیور کے لیے الیش آرڈیور آپ سمجھتے ہیں سگند اسمیل ٹھیک ہے تو اسمیل الیش جہاں پر ورڈ آئے تو سمجھ لیجیے آپ گارلک یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لسن اور پیاز کے جیسے خوشبو آتی ہے اسمیل ٹھیک ہے اس کے لیے ریس پونسی بل ہوتی ہیں ریز آف دی ایس 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 کیسے کیسے ورڈ ہیں ایس 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 کنٹین کرتی ہیں کنٹین کرتے ہیں اب نیس ہمارے اس کا ہے تیرپیٹک ایفکیسی کیا اس کے یوز ہیں کار پر آلس یوز ایس 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 پاس موڈک ایس پاس موڈک کی اس پاس موڈک آپ سمجھ دوائیں ان دوا کو اس پاس موڈک کہتے ہیں جو کی ایٹھن ہو جاتی ہیں ایٹھن مسل میں ایٹھن ہو جاتی ہے اس پان ہو جاتا ہیں اس کی راحت پانے کے لئے کا یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ایٹھن کانٹریکٹ ایٹھن وائلنٹ انوالنٹری مسکلر کانٹریکشن ایٹھن کیا ہوتا ہے ایٹھن مسل کانٹریکشن اس میں ہوتی ہیں ایس سمجھ آپ کہ ایٹھن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے مسل میں ایٹھن ہو جاتی نا ایٹھن ایٹھن کیا جاتا ہے انٹی سیپٹک کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے اس لئے اس کے جانور کی دوائی ہوتی ہیں اس کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے فور کولینری پرپس کولینر یعنی کھوکنگ سے کنیکٹ ہے اس کے پرپس اس کے لئے اس کیا جاتا ہے نیس جو ہمارے اس میں ڈرگ ہے وہ ہے نیٹ میک تو بہت ساری ڈرگ ہیں بھائی نو ڈرگ تھی کتنی بچی ایک اور بچی ہے ٹھیک ہے تو نیٹ میک اوکی یعنی ہم نیٹ بیک جائفل اوکی براج اوکی نیٹ میک کنسیس آف رائی کرنیل اور دی سیٹ آف رائی کرنیل سوکھے کرنیل سو بیچ میٹ میرس ریس نیٹ میک جائفل اوکی ہوتا ہے بلانگ نیٹ تو فیملی میرس تک سی اس کی فیملی ہے کیمکل کون 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 سی نیٹ میک کنٹین والی ٹائل آیل کنٹین کرتا ملیمیسین اور سیفرال فیٹی کونسٹوینٹس آف دی فیسڈ آئلس آر جو فیٹی کونسٹوینٹس ہیں اس میں فیسڈ آئل کے وہ ہیں مائرسٹک ایسٹ پالمیٹک ایسٹ آلک ایسٹ اور لارک ایسٹ اور کچھ ایسٹ اس میں آ جاتے ہیں اوکی دہ آر کونسٹوینٹس اب جو آر کونسٹوینٹس نیٹمیک کے وہ ہیں پروٹین اینڈ اسٹارچ اوکی اب نیس ہمارے اس میں ہے تھیرپیٹک ایفکیسی it is used as the aromatic aromatic کے طور پر اسٹیمولینٹ کے طور پر کارمنیٹیو کے طور پر flavoring agent کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے it is used in soap industry soap industry میں یعنی کہ سابون کے انڈرسٹی میں اس کا یوز کیا جاتا ہے the fats and volatile oils of netmac جو fats ہیں اور volatile oils and netmac کے وہ use ہوتے ہیں use in the treatment of rheumatism rheumatism کے treatment میں ان کا یوز کیا جاتا ہے rheumatism آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ گھٹیا ڈرد ہوتا ہے muscles میں جہاں پر bones جو ہے join ہوتی ہیں ڈرد ہوتا ہے اس کے treatment میں اس کا use netmac کا جائفل کا کیا جاتا ہے نیا جو ہماری اس میں ہے drug وہ ہے cinnamone cinnamone یعنی کہ ڈالچینی ڈالچینی biological source cinnamone consist of the dried inner bark consist کرتی ہے سوکھی inner bark کس کی of the source of the coppiced trees coppiced trees آپ سمجھتے ہیں coppiced یعنی کیا کٹائی والے ٹھیک ہے trees of the plant کس پلانٹ کے cinnamomem zelenicum نیز ٹھیک ہے یہ اس کا پلانٹ کا نام ہے اس سے ہمیں obtain ہوتا ہے belonging to the family اس کی family ہے لوریسی chemical constituents میں کون کون سے present ہے bark of cinnamone contains جو bark ہے cinnamone کے ہوتے contain کرتی ہے about 0.5 to 1% volatile oils 1.2% of tannins muculage calcium oxalate and starch یہ contain کرتی ہے barks contain a sweet substance ایک میٹھا سا substance اس میں ہوتا نا تھوڑا سا میٹھا سا substance known as جس کم بولتے ہیں منیٹال کیونکہ منیٹال کے نام سے جانے جاتا یہ contain کرتی ہے cinnamon oil contains cinnamaldehyde cinnamon oil اس کا جو oil ہے وہ contains cinnamaldehyde eugenol and benzaldehyde یہ contain کرتے ہیں the other terpenes like جیسے کی philandrine پینین سامین and carrier philandrine یہ اس میں contain کرتے ہیں next ہمارے اس میں therapeutic efficacy اس کے uses کیا کیا ہیں cinnamal bark is used as carminative کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے stomachic کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے یعنی بھوک بڑھانے کے لیے mild astringent کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے اور اس کا use کس پر اس کا use کیا جاتا ہے پریپریشن میں کینڈی کی پریپریشن میں دینٹی فرائزز کی پریپریشن میں آپ سمجھتے ہیں یعنی پیس یا پاورڈر داتوں کو صاف کرنے کے لیے اس کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے اور پرفیون کے پریپریشن میں اس کا use کیا جاتا ہے سنمون بار کے آئل is a powerful germicide ہے یعنی کہ کل کرتی ہے harmful مایکرو اور کیزن کو it is used as spice and condiment یا مسالوں کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے مسالے condiment بولتے ہیں مسالوں اس کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے سنمون کا دال چینی کا بھائی صاحب اور پوری آپ کے کارمی نیٹیو نیٹیو آج کی اس پارٹیگری لیکچر ہم نے cover up کر لی لیکچر 4 جو ہوگا اس میں ہم cover up کر لیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی that's all